خیریت سے ہوں گے آج سو میں آپ کو عملیات کی بارے میں عمل تو میں بتاؤں ہی گی لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جس کے وجہ سے مجھے بہت سے کمٹس آئے جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو روحانی کموتوں کو اجا کر کرنا سکھاؤں گی کہ روحانی کموتوں کی پہلے تشریف تھوڑی سی کر دوں اور پھر ان کو اجا کر کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جب آج بہت ہی انفوٹڈ ٹپک ہے بہت سے میرے پہل بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ ہمیں روحانی کموتوں کے بارے میں آپ بتائیں تو اس لئے یہ ریڈیو بنائی گئی ہے میری طبیعت میں کچھ ٹھیک گئی ہے لیکن لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ طبیعت کو سائد پہ کر کے آپ کو اس کے بارے میں لازم بتایا جائے سب سے پہلے آپ کو میں روحانی کموتوں کی تشریف کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو روحانی اپنے صدق کی اول رکھتی ہے ٹھیک ہے جن کا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جتنے بھی میں نے آپ کو پریون کے حمزاد کے مقلین کی عمل بتائے ہیں ان سب کا داروں دار روحانی کموتوں پر ہی ہے باتنی کموتوں پر منظر ہے کہ آپ کی باتنی کموت کتنی مضبوط ہیں پڑھائی تو دیکھیں پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو پڑھائی کا اپنا اثر لازم ہے ٹھیک ہے میں اس بات چنکار نہیں کرتی لیکن آپ کی قوتیں ارادی اور روحانی کموتوں کو اجادر کرنے کے لئے میری سوچا کہ آپ کے فرد یہ تمام باتیں بھی لازم آپ کو پتا ہوئی چاہیے لیکن جب جب تک روحانی کموتیں آپ کی کام نہ کریں گے اس وقت تک چلا اور ریاست آپ کے کام نہ آئے گی ہر انسان کے اندر روحانی کموتی مجود ہوتی ہے کوئی ایسی اشراف المخلوقات میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے معصرت کے ساتھ میری واقعی ہو جاتا تو بھی دھراب ہے اس کے لئے دوبارہ پھر معصرت کرتی ہوں کہ ہر انسان میں اللہ باقی نے روحانی کموتوں کا بہت بڑا امبار لگایا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ہمی کو صرف اللہ باقی نعمتوں سے اللہ باقی نے نوازہ ہے کہ روحانی کموتیں انسان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں سب سے پہلے روحانی کموتیں بچوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں تک کہ نبی پرسنٹ بچوں کے اندر ہوتی ہیں پچاس پرسنٹ خواتین کے اندر ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ستر پرسنٹ بھی خواتین میں پائی جاتی ہیں کیونکہ بہت اور بچے کے مشابہ بہت ان کی اندرونی جو ان سے ہے حساس اور چیزوں کو محسوس کرنا اور تیز تماغی کی وجہ سے روحانی کھوتے زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے اندر زیادہ میں سوچتے ہی نہیں ہیں زیادہ ٹھیک ہے یہ ایک وجہ یہ ہو گئی ٹھیک ہے ہاری انسان کے اندر روحانی کھوتیں مجور ہوتی ہیں بھائیوں میری بات اپنے ہوتی سے سنے آپ صرف اسی وجہ سے یہ ویڈیو بلائی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ کی روحانی کھوتوں کے بارے میں بہت زیادہ ہے تھا تو میں آپ کو روحانی کھوتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن ہر کسی میں یقصہ نہیں ہوتی کسی شخص میں کمی ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میرے بھائی میں کم ہوگی کسی میں زیادہ ہوگی یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض جو بہن بھائی ہیں یا بعض لوگ جو ہیں چلے کے وقت پہلے روح سے ہی ان کو مشابات یعنی کی چیزیں مقلین پریے ہمزاد نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہی کہ آپ نہ کریں لیکن کریں لیکن جن کی روحانی قوت کمزور ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے کہ جب آپ پہلے جلہ کریں گے آپ کو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی روحانی قوت کمزور ہے پھر آپ دوسرا کریں گے تو دوسرے میں آپ کو اس نے کچھ نظر آنے لگ جائے گا آپ کے آس پاس کچھ میں کچھ چیزیں حرکت کرنے لگ جائیں گے پھر تیسری مرتبہ کیونکہ میرے والد صاحب نے کئی ہی چول سے میرے جو والد صاحب کے جو مرید ہے اٹھ کو کئی ایسے مسئلے اسی طرح کے مسئلے درپیش آئے تھے تو میرے والد صاحب نے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی چیزیں انہوں نے بتائی تھی ٹھیک ہے تو میں نے اپنے والد صاحب سے ہی اس بات یہ ڈسکس کی تھی کہ بتائیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا ان کو روحانی قوتوں کے بارے میں بتا دو تو میرے اسی وجہ سے آپ کے ساتھ روحانی قوتیں شیئر کی ہیں ٹھیک ہے تو بعض لوگوں کی عمر بھی بیٹ جاتی ہے اسی کام میں لیکن ان کو کچھ لزنی آتا کیونکہ ان کی روحانی قوتیں بہت کمزور ہوتی ہیں انہوں نے اپنی روحانی قوت بدار کی ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ بار انہیں کامی کی جو صورت بنتی ہے اور یہ لوگ ایسی ہوتی ہے اکثر لوگ تو عملیات سے بدسل ہو جاتے ہیں دیکھیں تو میری بہت سنے عملیات میں اپنا اثر ضرور ہوتا ہے عملیات کبھی بھی غلط نہیں ہوتے تو جو میرے پہن بھائی اسی چکروں میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موچن جو ہے عمل مل جائے کوئی آزبودہ مل جائے نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ ان چکروں میں عمر بھی اٹھ جاتی ہے اور کوئی بچہ نہیں ہوتی وہ اپنے اندر روحانی قوت ہو جا کرنا ہی نہیں چاہتے چلا کرتے روگ کرتے روگ روحانی قوت ہی نہیں اجا کر ہوگی اللہ سے مانگو ہر چیز تو مل جاتی ہے لیکن پھر بھی اپنے کتاہیوں کو خامیوں کو بلکل بھی تلاش نہیں کرتے کہ کہاں کمزوری ہے کہاں روحانی قوت کم ہے وہ غلط ہے یا خدا پاک ہم سے راضی نہیں ٹھیک ہے یا تو پھر عمل میں خرابی ہے یا پھر ہمارے جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو بانوز بلا عملیات کبھی غلط نہیں ہوتی قوت بکشنے والا اللہ کی یہی ساتھ ہے اللہ کو راضی کرنا بڑتا ہے خاص کا دیکھیں ولی یا پیر آپ پر اگر کوئی مہربان ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم پر عزقار عبادت گزار بھی ہے اس لئے اللہ کی خصوصی توجہ ہم پر ہے تو ایسے لوگوں کو بھی کبھی بھی ایسے لوگوں بھی 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 سوچنے چاہیے اور دوسروں کو کبھی بھی حکیر نہیں سمجھنے چاہیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آتا وہ بیس ایسے ہی اچانک کسی کے اوپر پڑھائی کیجئے تو اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے کبھی اپنا چلا کیا ہوا کسی اور کے اوپر آپ اسما کے دیکھیں گے تو دیکھ لیجئے گا کہ کمیہ اپنے یہ ہے سامنے والے کو نظر آ گیا ہے روحانی قوت بڑھانی کی جو اپنے آپ کو طریقے بتاؤں کی وہ آپ نے لازمن کرنے ہے لازمن کریں کیونکہ پہلے میں نے آپ کو روحانی قوتوں کی تشریف بتائی ہے دیکھیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہر وقت جو ہے ہر مطلق کہ ذہن کو اپنا ہٹھا لیں اور وضو کر لیں وہ ہاتھ دھو کر یا وضو کر کر غسل کر کر آرام سے کسی ایسی نشست جہاں پر ہریالی وغیرہ سی ہو سبسا وغیرہ سی ہو تیسری آنکھ ہوتی ہے آپ کی جو دو آنکھیں اے نا ٹھیک ہے اس کی بلکل سیدھ میں ہوتی ہے دونوں آنکھوں کے درمیان جیسے ہمارا آپ کو میں اس طرح بتاتی ہوں کہ آئی برو لگا لیں ٹھیک ہے آئی برو کے بلکل سینٹر میں روحانی آنکھ ہوتی ہے آپ کبھی اس آنکھ سے اپنے آنکھ کو دیکھیں کی کوشش کے لیں ٹھیک ہے آنکھیں بند کر لیں اور بند آنکھوں سے پشانی پر ٹھیک ہے موجودہ تیسری آنکھ کے طرف اپنے آپ کو ابھی توجہ کو کریں ٹھیک ہے یہ عمل اور رات کو صبح کو بدار ہونے کے بعد روزانہ صرف اور صرف بیس منطق دھرائیں پہلے پانچ منطق دھرائیں بھی بیس منطق دھرائیں ٹھیک ہے اور جب اگر مراقبہ شروع کرنے سے پہلے دو روئی کے پھول مطلب ہے کہ دو روئی کے پھولے لیں یا دو روئی کی سپنج لیں ٹھیک ہے دو روئی کے پیٹ لیں ٹھیک ہے اور ان کو پانی بھی بھگھولیں اور پانی مچور کر ہلکا ہلکا سا جو ہے نا اس گندر کاری بچوں کا پولر آپ ان پھولوں پر ڈال دیں ٹھیک ہے وہ ایک وہ بن جائے گا ایک جاتو یہ آپ کا جو سا ہے نا بن جائے گا رخانی قوتوں کو جاگر کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے کئی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب میں نے بھی عمل کرتی ہوں تو میرے ذیم میں بھی بہت سے ایسے خیال ہوتے ہیں تو مدرسے کی وجہ سے مدرسے کی وجہ سے تو اکثر خیال آتے ہوں لیکن میں بھی جب پہائی کرتی ہوں تو میں کالی مچھے پسی ہوگی اپنے کانوں کے اندر جیسے میں بھی آپ کو روی بتائیے نا اس طرح میں کانوں میں رکھ لیتی ہوں یقین ہوانے کہ میرا میرا ذیم کبھی بھی پہائی سے دوسری طرف نہیں بدلتا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ پورڈر چونچا ہے کالی مچھوں کا بھری پیسہ تھوڑا سا چھپکی بھر اس کے اندر ڈال کے ان کو فبولوں کو مسلم کے کانوں میں رکھیں ٹھیک ہے آپ یقین کریں گے ایک اخصائص دان نے بھی یہ بات کیا کہ اپنے اخوانی عوت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ مطلب کہ پیر لازمان رکھیں کانوں میں روی کے فبولے ضرور ہوکھیں ٹھیک ہے ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں اور پنہ آپ نے صرف اور صرف کیا ہے پرنا آپ نے یہ خبیر ہوئے کیونکہ آپ بس آرام سے بیٹھیں اپنی سینٹر والی جو ان سے یہ حصے کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ یقین مانیں ایک اپتہ دو اپتے کے اندرلہ وہاں روشنی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کو روحانی آنک کہتے ہیں پھر آپ کو اپنی اس روحانی آنک سے پوری دنیا کا نظارات دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں یہ میرے روحانی آنک کی جو تشریحی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آنے والی جن سے روحانی قوت کو جا کر رہنے کے لئے بہت سی جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اسی کے ساتھ کاریس آنک کو اجازت دیجئے اگر اپنا بہت صدح خیال رکھئے گا دھو میاد رکھے گا پلیز میرے چینل کو آپ نے وعدہ کیا ہے میرے چینل کو لوگوں تک پنچانے کا میرا علم لوگوں تک پنچا دیں گے آپ کا بہت حسان ہوگا یہی صدقہ جاریہ ہے آپ دس لوگوں کو پنچائیں گے دس آگی لوگوں کو پنچائیں گے تو سوچیں اللہ کا کلام اللہ کا دین کتنی جلدی پھیلے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو اپنا بہت سے دخشان رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ